رمضان ہے کہ پیارا رمضان ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی موضوع کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک استغاثہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا ہے تو وہ استغاثہ میں یہ گفتگو فرمائی ہے ڈاکٹ صاحب نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے سرکار ختمی و مردوت کی حضور انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس میں استغاثہ کے جو ابتدائی الفاظ ہیں میرے چھوٹے بھائی بہت ہی انتہائی خوششلحان سنہ خان وہ بھرتے ہوئے سنہ خان ماسٹر سمیر بھی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے احمد رضا بھائی بھی اور انشاءاللہ شیری بھائی سے بھی درخواست ہے اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور پاری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم انہیں کی بھو میں آئے سمن ہے انہیں کا جلوہ چمل چمل ہے انہیں کی بھو میں آئے سمن ہے انہیں کا جلوہ چمل چمل ہے انہیں اس گلشن میں ہے کہ رہے ہیں انہیں اس گلشن میں ہے کہ رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم خدا اے قہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا اے قہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آکے میرے پیمبر بچا لو آکے میرے پیمبر تمہارا بردہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ آپ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل عزت راب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم اے شہنشاہ اے غمم ہم پے ہو لطف و کرم کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی آبر کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی آبر بتا دو آکے میرے پیمبے بتا دو آکے میرے پیمبے کہ سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے باری حجاب میں ہے ہم پے ہو لطف و کرم ہم پے ہو لطف و کرم باری حجاب میں ہے باری حجاب میں ہے باری حجاب میں ہے مسلے دونا شود پیدا جانا جگ راج کو تاج توری سر سو ہے تجھ کو شہدو سر جانا ہے تجھ کو شہدو سر جانا علی بہر والا والموجو تغا من بے کسو طوفہ ہو شروع مجدار میں ہوں بگڑی ہے غوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے غوا مورے نئیہ آنکا جی مورے نئیہ پار لگا جانا مل کے صدا لگاتے ہیں پڑھئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا میں پڑھے اسے سوئے پاکے آبیر کرم برسن غاری ریم جیم برسن غاری ریم جیم برسن غاری ریم جیم بس خام اے خام نوائے ردہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہبا نہ دکھتا ارشاد اہبا نہ دکھتا نہ چارے سے راغا پڑا جانا لمیاتی نظیروں کافی نظر مسلے تو نہ شد پیدا جانا نہ دکھتا نہ دکھتا نظر 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 نہ دکھتا نظر سلط جب محل من موسیقی 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 تم نے ہی چل جل تیرا سارا تو سامان گیا تم نے ہی چل جل تیرا سارا تو سامان گیا نعمت میں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ آج شہری ارداری صاحب آپ خود بھی رقہ تمیز اس وقت کیفیت میں ہیں اور ہمیں بھی آپ نے رولا دی آج کیونکہ آج تو بزم رضا ہی سجی ہے سب نے آج آدھا حضرت کے کلام پڑھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت گفتگو جس سے ہمیں سب کو ایک لنک ملا جب محشر کا ذکر ہو رہا تھا اور روز محشر اور آخرت کا ذکر ہو رہا تھا تو آلہ حضرت کا وہ شعر جس سے میں آغاز کر رہا ہوں ویسے میں کسی اور انداز میں اس کلام کو شروع کرتا ہوں لیکن آج آپ نے محشر کے منظر کو ہی مکرم صاحب ذہن میں رکھنا ہے شریعر طارق صاحب آپ کی آنکھیں عشق باہر ہیں سمہر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو جاں بجا تھانے والے کے رستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے کی رستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان قیامت میں تو سب نہیں مان جانا ہے سب نہیں مان جانا ہے اس لیے الگ الگ کر دیا شاعر نے کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جہنم میں سونے کا منکر جلے گا اور جو سننی گئے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چہر چہرہ ہے گا رہے گا جو ہی ان کا چہرہ چہرہ ہے گا بس چہرہ چہرہ ہے گا بس چہرہ چہرہ ہے گا بس چہرہ چہرہ ہے گا ہاں چہرہ چہرہ ہے تاجدار ختم نبوع زندہ بات یوں چہرے چھا رہے گا یوں چہرے چھا رہے گا اے رسال یا رسول اللہ یوں چہرے چھا رہے گا 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 یوں چہر وَمَا عَرُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ یوں چھا رہے گا اوپر خاک ہو جائیں جل جانے والے اوپر خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے کیسے لوگ ہے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور ہم سب تو بیٹھے تھے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے وہ کون سا ایسا جذوہ تھا جس نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا اور ہم سب مل کے کہہ رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہے ہیں تو زندہ کے بل نہ تو زندہ کے بل نہ تُو زیدہ ہے بللہ تُو زیدہ ہے بللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چھپ جانے والے رضا نفس دشمن غیر دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن غیر دم میں نہ آنا او کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے میرا دل بھی چھپ جانے والے مستقی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ادایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے اس قفے پا کی خرم پہ لاکھیں یا الہی صدقہ آلِ رسول یہ سلام آج زانہ ہو قبول سلام علیکم اس خرمل سلام علیکم